بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ طبیعتِ انشاء نہ گیرد اگرچہ ان کی عادت اختیار نہ کرے لیکن بطریقِ انشاء متہم گردد پھر بھی ان کے طریقے کے موافق بطریقِ انشاء ان کے طریقے کے موافق متہم گردد متہم کیا جائے گا تو اگرچہ آدمی نیک ہو اس کی طبیعت میں نیک ہو لیکن اگر وہ برے لوگ کے آدمی برے آدمیوں کے ساتھ آتا رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس پر بھی برا ہونے کا انظام لگایا جائے گا اس لئے حیث امر فاروق عزیل اللہ تعالیٰ قول ہے اتقو مواز جعتهم یہ تحمدوں کی جگہ سے بچو اگر مثال لے رہے کہ ایک آدمی ہے نیک آدمی ہے وہ شراب کھانا جاتا ہے کیوں کہ وہاں کوئی شراب کھانا ہے اور اس کے اوپر کوئی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لئے جا کے وہاں نماز پڑھتا ہے وہ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ شراب کھانے میں جاتا ہے تو لوگ یہ تھوڑی کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو یہ کہیں گے کہ وہاں شراب پڑھنے کے لئے جاتا ہوگا اس لئے کہ شراب کھانے میں آدمی شراب پڑھنے کے لئے جاتا ہے چنانچہ اگر شخصے بخرابات ربط بنماز کردن چنانچہ اگر ایک آدمی شراب کھانے میں نماز پڑھنے جائے منصوب کردد و خمر کردن تو وہ شراب نوشی کی طرف منصوب کیا جائے گا لوگ کہیں گے کہ شراب پینے کے لئے جاتا ہے مثلا وی رقم برخود بنادانی کشیدی تو رقم کے معنی علامت کی آتے ہیں برخود اپنے اوپر اور نادانی کے معنی آتے ہیں بے اکوفی کشیدی کشیدن سے ہے کھیچنا رقم برخود بنادانی کشیدی تونے نادانی سے اپنے اوپر ٹیکہ لگایا رقم برخود بنادانی کشیدی تونے نادانی کی وجہ سے اپنے اوپر کلنگ لگایا ٹیکہ لگایا رقم برخود بنادانی کشیدی اور اچھا تمہیں کرتے ہیں کہ تونے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے اوپر رقم کشیدی تحمت لگائی کہ نادارا بصحبت برگزیدی برگزیدن سے ہے پسند کرنا کہ نادارا نادا جو ہے نادا کی معنی آتے ہیں بے اکوف لوگ کہ نادارا بصحبت برگزیدی جبکہ تونے نادان کو نادان لوگ کی صحبت اختیار کی طلب کردم زدانایا یکی پند دانا کی جمعہ دانایا اقلمن کو کہتے ہیں طلب کردم میں نے طلب کیا زدانایا یکی پند اقلمن دو سے ایک نصیحت میں نے اقلمن لوگوں سے کہا ہے کوئی مجھے نصیحت کیجئے مرا گفتن بنادا می پیون تونے نے مجھ سے کہا کہ نادا بے اکوفوں کے ساتھ مت بیٹھو مت ملو کہ اگر دانائے دہری خرب باشی کیوں دانا کے معنی آتے ہیں اقلمن اسی سے جو ہے اضافت کی وجہ سے جو ہے مجھول آگیا یہ اور دہر کے معنی زمانہ کہ اگر دانائے دہری کہ اگر تو زمانے بھر کا اقلمن ہے خرب باشی تو گدھا بن جائے گا یعنی بے اقوف ہو جائے گا اگر تو بہت بڑا اقلمن ہے لیکن تو بے اقوفوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے تو ان کی بے اقوفی کی صحبت کے وجہ سے تو بھی بے اقوف بن جائے گا اگر اچھے تو بہت بڑا اقلمن تھا اور اگر تو پہلے سے بے اقوف ہے اور پھر بے اقوف کے ساتھ بیٹھتا ہے تو تو بہت بڑا بے اقوف بن جائے گا وگر نادانی اولہ تربباشی اور اگر بے اقوف ہے تو اور زیادہ بے اقوف ہو جائے گا آگے ہے حکمت حکمت نمبر تیرپن حل میں شتر چنا کے معلوم شتر کے معنی آتے ہیں اونٹ کے تو اونٹ جو ہے بہت سیدھا سارا جانور ہے اتنا سیدھا سارا جانور ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ چار پانچ سال کے بچہ چھوٹا سا ہے اگر اس کی نکیل کھینچ کر لے جائے تو اس کے ساتھ چلا چلا چلتا ہے جہاں لے کر جائے لیکن اگر اس کو لے کر جائے اور سامنے کوئی خائی ہو اور اس خائی میں گرنے کا اندیشہ ہو تو اونٹ وہاں اور پھر بچہ اس خائی میں کنانا چاہے اونٹ کو اونٹ جہاں نہیں کھتا ہے اس سے اپنے نکیل چھوڑاتا ہے اور بھاگتا بھاگتا ہے دور پھر اگر دوبارہ بچہ اس کی نکیل پکڑ لے پھر اس کہا کہ میرے ساتھ چلو تو نہیں چلتا اس ساتھا وہ جو ہے روح گردانی کرنے لگتا ہے تو اب اس اونٹ سے ہمیں کیا نصیت ملتی ہے شیخ سادی نے اس کو اس صفحان دبین کیا کہتے ہیں حلم شدر چنہ کے معلوم است اونٹ کی بردباری جیسا کے معلوم ہے اگر طفل مہارش گیرد اگر ایک بچہ اس کی نکیل پکڑے وصد فرسنگ برد اور سو کوس لے جائے سو کوس تقویباً پانچ کلو بڑھنے سے کچھ کم ہوگا تو اتنا دور لے جائے تو اونٹ اس کے ساتھ چلا چلا جائے بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ میدان ہو یعنی کوئی خطرناک جگہ نہ لے جائے اس کو گردن از مطابعت عشب بربرن پیچد گردن کو اس کی پیروی سے نہیں فیرے گا اما اگر درہ حوالناک پیش آیت مگر اگر کوئی خطرناک گھاٹی درہ کے من گھاٹی اور حوالناک کے من خوفناک پیش آیت سامنے آئے کہ موجہ بھی حلاق واشد جہاں حلاق ہونے کا اندیشہ ہو وَطِفْلِ آجَا بِنَادَانِ خَاہَدْ رَفْتَن خَاہَدْ رَفْتَن یہ مزارک سے جوائے اور بچہ آجا اس جگہ بِنَادَانِ اپنی نادانی کی وجہ سے خَاہَدْ رَفْتَن لے جانا چاہے زمام از کفش درگسالند تو مہار نکیل اس کے ہاتھ سے چھوڑا لے گا وَدِگَرْ مُتَعَوَاتْ نَعْقُنَد اور پھر دوسری مہتبہ اس کی فرما برداری نہیں کرے گا اب دوبارہ وہ بچہ پھر اس کی نکیل پکڑ کر کہیں صحیح جگہ پر بھی لے جانا چاہے سپارٹ زمین پر چلانا چاہے تو نہیں چلے گا وہ اس لئے کہ اس نے اس کے ساتھ اس کو ایک مہتبہ کھائی کے اندر کھوڑا نہیں کوشش کی اس سے سبق کیا ملتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہنگام درشتی ملاتفت مضمومت سختی کے وقت نرمی بری ہے جب وہ بچہ اس کو کھائی کے اندر اس اونٹ کو کدائن چاہ رہا تھا اگر وہاں بھی اونٹ نرمی سے کام لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتا وہاں اس کا کام تھا کہ وہاں سے اپنی نکیل چھوڑا کر بھاگ جائے وہ سختی کے جگہ تھا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں جہاں سختی کرنے کے معاملہ پیش آیا وہاں سختی کرے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں آتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خود تھے بہت نرم طویعت کے معلک تھے اگر کوئی آپ کے ساتھ بس سلوکی کرتا تھا اس کی بس سلوکی کا جواب نہیں دیتا تھا نرمی سے جواب دیتا تھے لیکن جب سختی کا جگہ آتا تھا یعنی شریعت کا معاملہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصہ کرنے ہونا کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگام درشتی ملاتفت مضبون است سختی کے وقت نرمی بری بات ہے وگوین دشمن بملاتفت دوست نگردد اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ دشمن کے ساتھ نرمی کرنے سے دشمن دوست نہیں ہو جاتا ہے دشمن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آدمی سختی کا معاملہ کرے اگر دشمن کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست ہو جائے گا تو وہ اس کی بھول ہے وہ تو اس کو اور دبائے گا اور اگر وہ بھی اس کے ساتھ جواب میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چال چل رہا ہے آگے چل کے جو ہے وہ اس پر غالب پائے گا دشمن کے ساتھ ہمیں سختی کا معاملہ کرنا چاہیے بلکہ تمعے دشمنی زیادت کند بلکہ دشمنی کے لالت کو زیادہ کرتا ہے اس کے بعد ایک شیر ہے اور اس کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہہ سیکے لطف کند باتو خاک پائش باش کہہ سیکے جو شخص لطف کند تجھ پر مہربانی کرے باتو خاک پائش باش تو تم اس کے پیروں کے خاک بنی رہو اگر تمہارا ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے کوئی تمہارا انسان دوست ہے دوست ہے تو اس کے ساتھ تم بھی دوستی کے مام نکرو وگر خلاف کند در دو چشمش آگن خاک اور اگر دشمنی کرے تمہارا دشمن ہو جائے در دو چشمش اس کی دونوں آقوں میں آگن خاک مٹی جھوک دے یعنی اس کی دشمنی کا جواب دے سخن بلطف و کرم با درشت خوئی مگو درشت کی معنی سخت اور خوئی کی معنی طویت تو درشت کوئی سخت طویت والا نہیں بد مزاد آدمی بری عادت والا سخن بلطف و کرم با درشت خوئی مگو مگو یہ فلے نہیں ہے بری عادت والوں کے ساتھ نربی اور حسان کے ساتھ بات مت کر کہ زنگ کھوردہ نگردت مگر بسوہا پاک سوہا کے معنی آتے ہیں سوہا کے معنی آتے ہیں ریتی اگر لوہے کے اندر جنگ لگ جائے تو ریتی سے سافت کرتا ہے اگر لوہے کو اوپر گرز و گار پڑ جائے تو اس کو ہم کپڑے سے پہنچ کے سافت کر سکتے ہیں لیکن اگر اس میں زنگ لگ جائے اور کپڑے سے پہنچنا چاہے تو کپڑا پڑ جائے گا لیکن لوہا سافت نہیں ہوگا تو جب کپڑے پر گرد لگا ہوا ہے صرف مٹی لگ گئی ہے تو وہ نرمی کی جگہ ہے اس کو تم نرم کپڑے سے سافت کر دو وہاں ریتی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر زنگ لگ گئی ہے تو سختی کی جگہ ہے اب اس کو تم ریتی سے ساف کرو وہی کریں کہ زنگ کھردہ نکردد مگر بسوہا پاک اس لیے کہ زنگ لگا ہوا لوہا سوائے ریتی کے سافت نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ریتی کے بغیر زنگ آدود لوہا سافت نہیں ہوتا اسی طرح بدخصلت کے سامنے سختی سے پہشاؤ گے تب بھی اس سم لے گا اگر اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پہشاؤ گے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا تو تمہارے ساتھ پہشاؤ گے